جائے ستیوم سدھائے نمیں آج کا وشہ ہے میری دیکشہ کا پریاس اور ہنمان جی کا ہست چھے یہ شریصدگرو بود پستق کا اے پرکاشت لیک ہے جسے میں شبہم تیوتیہ اپنی آواز میں پڑھ رہا ہوں میرے من میں سبھی یوگی سنتوں کی جیونیوں کو سماجک کتھاؤں کے ساتھ سوہم کے ادھاتمک انسلجے پرشنوں کے اتر کے لئے ایک ایسے گروہ کی آوشکتہ کا انوباف کرنے کے چنتن نے مجھے بھی گروہ پرمپرا سے جڑنے کی کھوچ کی اور پریرد کیا یو انیک سنستاؤں میں اس سممند میں ان کی پترکاؤں اور کتابوں میں دیئے پتو پر دیکشہ کے لئے اپنے آتم انوباف اور ترکوں کے ساتھ لیکھ لکھ بھیجے لیکن ان کے اتر ہی سنتشتی نہیں دیتے تھے ان کے پاس جاتا تو تب یو رامکرشن مشن میں بھی لکھا سن پچچانوے کو میں نے سوامی ویوم سوروپانن جی دھنتولی کو پتر لکھا تب سولے اکٹوبر انیس سو پچانوے کو جوابی پتر آیا سوامی راگویندرانن جی کا کی بیلور مٹ سے سوامی بھوتیشوتنن جی سے دیکشہ لیں تب انہیں پتر لکھا سولے فروری انیس سو چانوے کو دیکشہ ملے گی تب بدھ کی مہادشہ میں شکر کی پریانتر دشاوے اٹھائی جولائی انیس سو پچانوے کو سورہ پھر تئیس اکٹوبر پچانوے سے چندر چلے گا اور جب میں نے ہنمان جی درشن اپرانت وچار تیاغا تب تھی منگل کی بائیس دسمبر انیس سو پچانوے سے پھر راہو پچیس مائی انیس سو چانوے تک تو ان کا کیول اتھر آیا کی آپ دلی آسرم میں سولے فروری انیس سو چانوے کو آ کر دیکشہ گرینڈ کریں یہ اس سمیہ کی بات ہے جب اخواروں میں بھوشیہ وانیوں کے ستے جانے سے اور ساماجک طور پر انیکوں پرتشتت بھکتوں کے جیونوں میں ادھیات مکتہ پردان کر ایک گروہ پدستان بنا چکا تھا تب اس گروہ کی کھوج کی لالسہ کے دیکشہ ملنے کے دوسخوں میں نے گھر میں بتائی تو سبھی میں ایک چھپی سی چھا گئی کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور ابھی گھر کی استطی بھی وشیش نہیں تھی تب آدار اس تھم بھی ہٹیائے تو کیا ہوگا اور ان کا پریوارک پریم تو تھا ہی جبکہ میں نے کہا کہ بھائی مجھے یدی سامرتشالی گروہ بھی نہیں ملتا ہے تو بھی یہ سنستہ ایک ویوستت ویدگ گیان کی کرمبت کو پردان کرتی ہے یو کچھ ورس میرا ویدگ گیان کے ساتھ سادناغت گیان میں وردی ہی ہوگی اس کے بعد دیکھتا ہوں پر سب پرسند نہیں تھے تب میں نے اپنے پراربد کے عیشوری آدیش کی پریڈنا پر سب چھوڑ دیا چودھے کی راتری میں نے رامکرشن پوجاپتی نامک ایک پتلی سی پستکہ کو پرارم سے سنسکرت کے ساتھ ہندی انواد کو پڑھا اور چنتن کرتا ہوا سو گیا تب لگ وقت تین سے چار بجے کے مدے مجھے دکھا کی ہمارے گھر کے پاس دو تین گیروک وستردھاری سادو آئے ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی سنجے سے بات کر رہے ہیں ان کی باتوں پر میرا دھیان گیا تو وہاں کچھ شب دیکھشا کے سمبند میں سنے تو ترنت وہاں پہنچ گیا اور بولا کی آپ دیکھشا دیں گے مجھے چاہیے وہ آپس میں اس بھاو مدرا سے کنکھیوں سے دیکھتے بولے جیسے کی کوئی ان کے جال میں فس گیا ہو ہاں ہاں تمہیں دیکھشا عوشہ ملے گی اور بائیس سو روپے پوجہ پارٹ میں لگیں گے میں بولا ٹھیک ہے اور درشہ بدل گیا میں ایک ایسے استان پر ہوں جہاں گنگا کے کنارے بنے ایک وشال آسرم جس کے برامڑے پتھروں سے نرمت ہے وہاں میں اور بھی بھکتوں کی طرح ایک پوجہ کی تھالی میں دی پادی سامگری لے کر کھڑا ہوں تب ان میں سے ایک سادو کو پہچانتے ہوئے میں نے کہا مہاراج میرا پوجہ کا استان کہاں ہے وہ بولے کی تم نے بائیس سو روپے جمع کر دیئے میں بولا ہاں تو بولے وہ کیول پوجہ کے تھے ابھی استان کے اور لگیں گے میں بولا کی میرے پاس جو تھے وہ سب تو دے دیئے اب کچھ نہیں ہے یہ سنوے اپیکشا اور ترسکار کے سبدوں میں بولے ارے تب یہ کچھ نہیں جہاں چاہو بیٹھ یاؤ میں نراستہ ایک استان پر جہاں دو گول خمبے برامدے کی چھت سے جڑے تھے اس استان پر جیسے ہی بیٹھنے کو ہوا تب ہی ایک اور پریوار آ کر مجھ سے بڑے کٹھور سبدوں میں بولا ارے ارے یہ استان ہم نے پوجہ کے پیسے دے کر لیا ہے چلو یہاں سے اٹھو میں نے تب ان سادووں کو ڈھونڈ کر ان سے یہ بات کی تو وہ یہ سن کی اترک پیسے نہیں جمع کیے ہیں تو بولے بھائی تمہیں جہاں استان ملے بیٹھ یاؤ اور کہے اپیکشا سے چلے گئے اب میں بڑا حطاس اور نراستہ سے بھرا یہ سوچ کھڑا تھا کی اب میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہیں نہ وشیش کوئی دیکشاں ملی کوئی اپیوکت گرو بھی نہیں ملا اب کیسے واپس گھر یا کہاں جاؤں اس پیڑا دائیک چنتن نے میرے حردے کو بڑا دکھت کر دیا اور میری آنکھوں سے آنشو چھلک کر بھر آئے یو بھاپ بھرے حردے سے روتا ہوا سا کھڑا تھا کی میری آنکھ سے جاؤں ہی ایک آنشو نیچے پتھر کے فرش پر گرا تیاؤں ہی میں نے دیکھا کی وہ سوارڈ اکشر سے ایک بیج منتر بن گیا ہن تب دوسرا آنشو گرا تو پنے دوسرا بیج اکشر بنا ہنو منتے تیسرے سے رد رات میں کائے چوتھے سے ہوں پانچوے سے فٹ اور چھٹے سے سواہا تب میں نے اپنی سجل آنکھوں سے اسے نیچے دیکھتے ہوئے ابھی بھوت اور بھکتی بھاو سے پڑا ہن حنومتے رد رات مکائے ہوں فٹ سواہا اور میری درشٹی کے سامنے وہ سوارڈ اکشر یکت ارجاتمک آبھا سے بھرا منت دیکھتے ہی دیکھتے سوارڈ آبھا والے دو پیر جس میں سونے کے بڑے کڑے پڑے تھے دیکھے تو انہیں ہی دیکھتے ہوئے جیسے ہی میری درشٹی اپر کی اور اٹھتی گئی تو وشالکائے دیوے آبھا یک تھنمان جی دیکھے اور وہ میری اور اس کرود بھری تیجوں میں درشٹی سے دیکھ رہے تھے کس نے میرا اپمان کیا میرے کو پیڑا دی یہ ابھی لیکھ لکھتے میں ہی میرا حردے اس عدبت درسند کو اسمرڑ کر عطی بھکتی بھاپون حردے اور آنکھوں سے آنسو سے بھر گیا ہے تب تو میری کیا استطی تھی یہ بھکتی پردان بھکتی جان سکتا ہے اور پھر انہوں نے مجھے دیکھ چاروں اور دیکھا اور پھر وہاں اس تھاپے درگا کی وشال دس بجاداری سجایکت بڑی مورتی کی اور دیکھا اور ان کی اور ہاتھ بڑھایا میں نے ان کا بڑھتا ہوا ہاتھ اور درگا ماں کی کامتی مورتی جس کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے سے بھاو تھے کی میں نے تھوڑا نہ کچھ کیا یا کہا ہے اور بس پھر دیکھا کی سارے بھکت اور وہ درگا کی مورتی سب کے سب گنگا میں ڈوبتے ہوئے بچاؤ بچاؤ چلاتے ہوئے بہتے جا رہے ہیں اور پھر آسرم کی اور دیکھا تو وہاں سب صاف تھا جیسے کسی نے جھڑو مار دی ہو اور سامنے سے میری ماتا جی آتی دکھی اب مجھے اس بیچ ہنمان جی نہیں دکھے تھے تب میں نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے ماتا جی سے کہا کی اب اس آسرم میں گریبوں کو بسا دو اور اس بھاواویس میں آنکھیں کھل گئیں تو پایا کی میری آنکھیں سچ میں گیلی تھی اور شریر میں بڑا کمپن تھا میں اب اٹھا اور اپنے لئے پانی پی کر چائے بنائی اور تب پتا جی اور ماتا جی کو یہ سوپن بتایا وہ ہنس کر بولے تو تیری دیکھ سا سماروں میں ہنمان جی کود پڑے ہیں بولے تو ہنمان جی کی ہی پوجا کرتا ہے یوں انہوں نے اپنے بھکت یعنی تیرا اپمان نہیں سہن کیا اور جب کیول ایک ہی عشت کی ہی سادنا کروگے تو پھر کسی بھی دیوی دیوتا کے سامنے اپنے اپنے بھکت کے بھکتی بھاو اشرو پوریت ردے آنکھوں کا اپمان نہیں ہونے دیتا ہے تب اس کے لئے کیول بھکت کی بھکتی اور اس کے سممان کی رکشہ کا ہی پریشن اور سائق بن سمپون سائتہ کا اتر ہوتا ہے یہ سن میں بولا ہاں اب کہیں نہیں جا رہا اور یہیں گروہ دیکھشاؤ کی کھوج کے وشے میں سماپن ہو گیا تو بھکتو اس گھٹنا سے یہ پتا چلتا ہے کہ یدی آپ کے جیون میں کوئی بھی گروہ نہیں بھی ہو تو جس بھی عشت کو آپ مانتے ہو اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا عشت اور بھکتی نہیں اپنا ہوگے تو آپ پائیں گے وہی سمیہ سمیہ پر آپ کی سمسط رکشہ کرتا ہے یہی آتما کا بھاو سوروپ رکشک درشن ہے تب دیکھو میں کیول ہنومان چالیسہ ہی پڑھتا تھا ان کی آرٹی بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی کبھی اسمرن کی اور نہ کبھی چولے پرساد آدھی باٹا تھا بس اکھنڈ چالیسہ ہی پڑھتا تھا اور میں نے اپر درشن میں دیکھے منتر کو کبھی پڑھا تھا ہاں اسی راتری کو شری رامکرشن پوجا پتی میں ہنومان پوجا پاتھ میں دیکھا وہ ساری پستکہ کو سامانے پڑھتے ہوئے پڑھتا ہوا چلا گیا تھا تب بھی یہ درشن ہوئے اور میں نے کبھی سنساری اچھاؤ کی پورتی اور وگنوں کے لئے کبھی پراتنا نہیں کی بس انہیں تو میں اپنے دینک کرموں کو کرتا ہوا ان کا سامنا اور سمادان کرتا تھا تب دیو ساہتہ سویم ہوتی تھی ایک سادھے سب سدھے اور سب سادھے سب جائے کو یاد رکھو اور گروہ بناو تو یہی بھاب سدا رکھو بن کہے موتی ملے اور مانگے ملے نہ چون بختو یہاں یہ اسمرنڈ رہے کی یہ لیک درشن میں جو رامکرشن مشن کا اللیک ہے اس کے پرتی میری شردہ تب بھی اور آج بھی یتھاوت شردہ یکت بنی ہوئی ہے یہ مہان مشن ہے اور میرا درشن اور آغامی سبھی درشن مجھے پور جنم سے ہی سویمبھو گروہ بناتے ہوئے اپنے مکھے اددیشے کی اور اگرسر کر رہے تھے تاکہ مجھ پر اور میرے چنتن پر کسی بھی پرکار کی پرمپراغت کرووادی سوچ کا پربھاو نہیں ہو میں مکت آتم چنتن کر سکوں اور آج کا ستیاسمی درشن سماج میں دے سکوں یہی یہاں لیکھو کا مکھے وشے ہے اس آتم انوبوتی درشن کے بہت ورسو بعد میں نے علیگر سے آغرا روڈ پر جین دھرمیوں دوارا سنستھاپت منگل آیتن یونیورسٹی کے سمیپ مکھے روڈ پر لگ بگ یہ پراشین صدبلی حنومان چوکی حنومان جی کا مندر ہے جس کی سارے چھیتر میں بڑی ہی عدوت چمتکاروں کے کارن ماننیتا بھی ہے جو بہت بڑے پیپر ورقش کی چھایاں سے گھرا ہے تتھا کرشی کی بارے سے ادھک بھیگے اپنی بھومی اور بھکتوں کے سیوگ سے سنچالت ہے جس کے ورطمان مہند سوامی جگدیس جاٹ ہیں اور مشن کے بھکت بھانو پرطاپ سنگھ ساسنی انٹر کالیج میں ادھیاپک ہیں ان کے بھکتی سیوگ سے وہاں کی ورط کتھا اور اتھیاس کو ستیاسمی مشن نے پرکاشت کیا اور کرتے رہتے ہیں جائے ستیوم صدھائے نمے موسیقی موسیقی